بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگلے ارتالیس گھنٹے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں اور آر یا پار کی صورتحال ہے اسی لئے آپ دیکھئے کہ عمران خان صاحب گرفتاری کی کوششیں بہت زیادہ تیز ہو گئی ہیں اور حکومت کو یہ اندازہ ہے کہ اگلے ارتالیس گھنٹوں میں اگر عمران خان کو گرفتار کر لیتے ہیں تو ان کے لئے آنے والے دنوں میں کوئی شاید راستہ نکل سکے میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ہر صورت عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے کسی نہ کسی کیس میں پھر گرفتار رکھا جائے ملک مختلف علاقوں میں کبھی کسی جگہ گرفتاری ڈالی جائے کبھی کسی جگہ گرفتاری ڈالی جائے یہ اب ہرا ہے دوسری طرف آپ یہ دیکھئے کہ ایک اور چیز بڑی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکا خود جنگ اخبار میں کیا خبر چپی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر جنگ میں ہی ایک اور خبر بتاتی ہے کہ جی آئی جی اسلام آباد میں اسلام آباد نے ناکامیوں کے بعد مسلسل عمران خان صاحب گرفتار کرنے میں ناکامی کے بعد اب ایک اور پلان بنا لیا جس کو ایک پلان بی قرار دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے وہ پلان بی اور پہلے گرفتاری کیوں نہ ہو سکی ایسا کیا ہوتا رہا ہے وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد تو وہاں پر تھی ہی اور مسائل کیا رہے ہیں اب اس کی کیا وجہ تھی اس کی بھی بہم بات کریں گے پہلی چیز یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے میاں نواز شریف کا شاہنہ انداز رولز رائز دنیا کی مہنگی ترین گاڑی کوئی کہہ رہا جی تیس کروڑ کی ہے پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی گاڑی ہے آپ سوچئے گاڑی صرف اتنے کی ہے اور دنیا کے مہنگے ترین سٹور سے وہ کپڑوں کا سٹور ہے وہاں سے وہ شاپنگ کرنے گئے ہوئے ہیں وہ مناظر سب کے سامنے ہیں تو وہاں وہ یاشیاں کر رہے ہیں کوئی بیماری کو کچھ نہیں سب آنے یہاں پاکستان میں انہوں نے جن کو بھیجا ہے ساگڈار کو اپنے سمدھی کو برباد کرنے کے لیے یہاں پر غریب سے غریب تر ہو رہا ہے آدمی متوسط اب کئے ختم ہو گیا یعنی جو بیڑل کلاس تھی وہی فارق کر دیا انہوں نے سب کو غریب کر دیا ہے اور وہاں وہ امیر ترین انسان کی زندگی گزار رہے ہیں امیر ترین لوگ وہ گاڑی صرف یعنی آپ گم سکتے ہیں سب کا ڈیٹر نکال سکتے ہیں کتنے لوگ کے پاس وہ گاڑی ہے یا وہ کتنے لوگ اس جگہ سے شاپنگ کر سکتے ہیں وہاں پر وہ گھوم رہے ہیں یاشیاں کر رہے ہیں ہاں بدنامی ضرور ہے وہاں بھی جہاں جاتے ہیں لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کا غصہ ہو یہاں نکالتے ہیں امران خن قابل کرو اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمارا کچھ نہیں بند رہا الیکشن کمپین ابھی اس نے شروع نہیں کی بقاعدہ تو یہ حال ہے ہمیں اتنی بترین شکستیں مل رہی ہیں سرویز بتا رہے ہیں زمنی الیکشن بتا رہے ہیں ہمارا تو برا حال ہے اور اتنا برا حال ہے کہ اب بلاول بھٹو بھی بیان دے گا کہ ہم وزارت چھوڑ دیں گے ہم علیہدہ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف دباؤ آ رہا ہے یہاں سے جناب رضا ربانی ہو بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کی طرف سے میں دیکھ رہا نایم افضل چاند صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں پنجاب میں تو ہماری کچھ چلتی نہیں ہے ہمیں دیوار سے جس طرح طریق انصاف کو دیوار سے لگایا ہوا ایسی طرح ہم بھی ہیں تو یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے پھر کہتے ہیں وزیراعالہ چلیں پھر بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن باقی معاملات نہیں ہیں تو شکر شکایات چرو گئے ہیں وجہ اندر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے آئیم ایف سے ڈیل نہیں ہو سکی دوست ممالک جو ہیں وہ اس طرح سے مدد کو نہیں آ رہے ہیں وزارت خزانہ ساگڈار کہہ رہے ہیں چونکہ وزارت خارجہ نے کچھ نہیں کیا یعنی بلاول بھٹو صاحب نے ان کی ٹیم نے جس میں ہنہ ربانی صاحبہ بھی ہیں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں یہ صرف اپنے دورے کرتے رہے ہیں موجز مستی کرتے رہے ہیں یاشیاں کرتے رہے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا کوئی گاؤنڈ ورک نہیں کیا یہ الزام لگایا گیا ہے دوسری طرف سے اب الزام ہی لگایا جا رہا ہے کہ جی آئیم ایف سے آپ ڈیل نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپس میں لگائیاں ہیں اس نے بلاول نے اشارہ دے دیا جی حمل اعدہ ہو سکتے ہیں ہم سے وعدے نہیں پورے کیے گئے اسلام زدگان کا بہانہ بنا رہے ہیں وہ سب باتیں تو یہ ارتالیس گھنٹے آپ دیکھئے یہ بڑے دباؤ والے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ صور پاکستان تیس اپریل کی تاریخ دے چکے ہیں پنجاب میں ایکشن کے لیے سب سے بڑا صوبہ ہے اور بارہ کروڑ کی آبادی ہے اور خیبر پختونخواہ میں گورنر صاحب لیتو لال سے کام لے رہے ہیں ڈلے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آخر کب تک وہاں بھی مسائل ہیں عمران خان صاحب کو بار بار پیغامات پہنچا جا رہے ہیں زمان پارک میں پھر ملنے آئے صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی کہا جا رہا ہے وہ بڑا ہم پیغام لے کر آئے اور طاقتور حقوق کا پیغام تھا اب بات تو لگتا ہے یہی چل رہی ہے کہ جی ایک وقت میں الیکشن کروا دیے جائیں ایک وقت میں یعنی قومی اسمبلی کے بھی صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی لیکن اس کی شرائط عمران خان کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں آپ کے کیسز بھی ہم ختم کر دیں گے آپ تھوڑا ڈلے کر دیں الیکشن تھوڑے آگے لے جائیں ایک ہی وقت پہ کروا دیں قومی اسمبلی کے ساتھ کروا دیں عمران خان اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں پیچھے لے آؤ ان الیکشن کے ساتھ کر دو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور اگر تھوڑے سے آگے بڑھانے بھی ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے ذریعے ہی ہوں گے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں سال ڈلے کر دیں ایک دفعہ کروا دیں یا کچھ اور مہینے ڈلے کر دیں یہ عمران خان کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے عمران خان سب کو تھمکایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری گرفتاری کیونکہ ابھی نیپ کی ٹیم بھی پہنچا دی ہے پہلے تو یہ تو میں اس سے نہیں پیچھ رہا الیکشنز کروانے ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے بات کرنے کو تیار ہیں لیکن چوروں ڈاکوں کو جنہیں ملک لوٹا ان کو این اروں نہیں دے سکتا ان کو نہیں چھوڑوں گا تو باقی یہ معاملات ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کرنا ہے گرفتار کر لیں آپ اپنا شوق پورا کر لیں ایک چیز ضرور ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کا ایک بہت خوفناک پلان ہے جس کے بارے میں بار بار آگاہ کر رہے ہیں اس کا خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے سکیروٹی مانگی جا رہی ہے اسلام آباد میں اب یہ پلان بنایا گیا ہے کہ جی عمران خان نے پیش تو ہونا ہے کسی نہ کی صورت میں عدالت میں اس لیے تعمیل کی کوشش تھی وارنٹ کی کہ جی انہوں نے دیکھے پہنچا بھی دیئے ہیں پھر بھی یہ نہیں آئے اب عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور اگر ان کے ملزم یعنی جس نے ان پر قاتلہ حملہ کیا اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا جا سکتے ہیں جس کی جان کو خطرہ ہے تو میری جان کو نہیں یہی کہا جاتا تھا کیونکہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کی جان کی گارنٹی دی جائے یہ کہا جاتا تھا تو عمران خان کہتے ہیں جی میرے پر تو حملہ بھی ہو چکا ہے اور خود وزارت داخلہ کی رپورٹس ہیں اس حکومت کی رپورٹس ہیں کہ مجھ پر حملہ کا خطرہ ہے تو پھر میرے لیے کیوں اس طرح کی سہولت نہیں تو اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اب اس میں یہ دیکھئے کہ کوشش یہ ہے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اسلامباد لائے جائے وہاں پر گرفتار کیا جائے اور یہی ہے پلان بی کہ یہ بقاعدہ جنگ میں یہ خبر چپی ہے اسلامباد پولیس نے عمران خان گرفتار کرنے کا پلان بی تیار کر لیا اور وہ یہ ہے کہ آئی جی اسلامباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کی ہدایت پر خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور آلہ افسران کو ہدایات موصول ہونے پر افسران نے گرفتاری کے لیے پلان بی ترتیب دے لیا ہے ذراعق مدابی عمران خان کو اسلامباد داخل ہوتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا جبکہ اسلامباد کے تمام تھانوں کے سیچوز کو تحریک انصاف کے کارکنان کی لسٹ بھی تیار کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے اور پی ٹی آئے کے سرگرم کارکنان بھی گرفتار کرنے کا پلان تیار ہو چکا ہے اب آپ دیکھیں یہ پلان بی ہے پلان اے جو تھا کہ جی وہ پولیس کو ہم نے بھیجا ہے اور وہ گرفتار کرنے چلے گی عمران خان صاحب کو تو وہ کیوں نہیں گرفتار کر سکی اس پر بھی جنگ اخباری خبر چھاپ رہا ہے اور آصف محمود بڑھ صاحب کی یہ خبر ہے لیکن اس پر آنے سے پہلے میں وارس کر دوں اور تالیس گھنٹے کا معاملہ وہ یہ ہے کہ جب صدر پاکستان تاریخ دے دیں اور وہ تاریخ دے چکے ہیں تیس اپریل کی ویسے تو نوے دن کا تیرہ اپریل کا ٹائم بنتا ہے لیکن سپریم کورٹ نے اسی لئے کہہ دیا تھا یہ بھاگے نہ کہ چند دن کا آپ اوپر جا سکتے ہیں کم سے کم وقت آپ کو مل سکتا ہے کیونکہ پہلی انہوں نے اتنا ڈیلے کر دیا تھا کیونکہ پھر آگے جو الیکشن کمیشن کا قانون ہے اس کے تحت ایک چمون دن چاہیے ہوتے ہیں پورے الیکشن کی کیمپین اور اس میں دیگر انتظامات ہیں جس طرح کاغذات نامزدگی کا آنا پھر ان کی سکروٹنی ہونا ان پر اترازات لگنا اترازات کے بعد اپیل کا حق ہونا پھر فائنل لسٹ لگنا تو یہ ایک پورا لمبا پروسس ہے پھر اس کے لئے اٹھائیس دن باقی ملنا تو وہ آٹھ مارچ ہے جب قانون کے مطابق سات دن پورے ہو رہے ہیں تاریخ دینے کے بعد تو آٹھ مارچ تک ان کو انتخابی شیڈول دینا ہی دینا ہے الیکشن کمیشن کو اب جب ایک دفعہ الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول آ گیا تو پھر اور مشکل ہو جائے گا بلکل اس طرح سے جس طرح سبنیاں تحلیل ہوئیں تو اس کے بعد ان کے لئے الیکشن رکنا مشکل ہو گیا انہوں نے چوٹی کا زور لگایا لیکن چونکہ قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی عمران خان صاحب بہت دفعہ اس پر میٹنگ آز کر چکے تھے سپریم کورٹ نے آئین قانون کی لاج رکھی اور نوے دن کا کہہ دیا انہوں نے تھوڑا سا ٹائم اوپر دے دیا اب بلکل اس طرح جس طرح سبنیاں تحلیل ہوئیں اور معاملہ چل پڑا اس کے بعد اب دیکھئے جس طرح تاریخ آ گئی ہے تو معاملات اور مشکل ہو گئے ہیں اب جب ایک دفعہ الیکشن کا شیڈول آ جائے گا تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گا رالہ السلام اللہ کہتے ہیں موجودہ حالات میں الیکشن ہوئی نہیں سکتے موجودہ حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے وہ امن و امان کی صورتحال بتا رہے ہیں لیکن اصل میں اپنے امان کی صورتحال بتا رہے ہیں کہ موجودہ ہمارے حالات اتنے پتنے ہیں کہ ہمیں الیکشن کروا نہیں سکتے ہمیں بڑی مار پڑے گی ستر فیصد سے زیادہ الیکشن تو عمران خان جیت رہا ہے اور دو تہہی ایک صرف یہ چھوٹی بات ہے تین چھوٹہ ہی لے جائے گا تو بڑا مسئلہ ہے ان کے لئے تو اس لئے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو گرفتار تو جب ایک دفعہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انتخابی شیڈول آ گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گے ان کے لئے حالات اس لئے اب یہ اٹھالیس گھنٹوں میں چاہ رہے ہیں آر یا پار عمران خان کو منع لیا جائے ملاقاتوں کے لئے لوگ بھیج رہے ہیں پیغمات بھیج رہے ہیں ایک وقت پہ الیکشن کرالو ایک وقت پہ ورنہ یہ کر دیں گے ورنہ کر دیں گے وہ عمران خان کہہ رہا ہے کر لو جو کرنا ہے جتنا بھی کبھی یہ ایک عدالت دوسری عدالت تو دباؤ میں لانے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا کسی انسان کے آگے نہیں آپ کو جھکنے دوں گا اب انہوں نے حال تغریر میں یہ بات بھی کر دی ہے اب آجائیے جناب کہ یہ گرفتاری کیوں نہیں ہو سکی ایک تو آپ نے محول دیکھا وہاں پر وہ جو میں نے ویڈیو بنائی بہت زیادہ لوگوں نے دیکھی آپ ضرور دیکھئے کہ وہ مجاہد کون تھا وہ نوجوان وہ بچہ جو بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے وہ خصوصی بچہ خصوصی افراد میں شامل اس ہی نے ناکوچہ نچب آ دیئے پولیس کو اس ہی نے روک لیا اس اکیلے نے ڈٹ گیا اس کے کہہ رہے تھے اچھا منہ جانا تو نہیں ہم پکڑ دینی ہے گرفتار تو وہاں تو لوگ اس طرح والے ہانا پھر ویڈیوز وارے ہو رہی ہیں کہ ایک پولیس کی گاری کھڑی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتار کرنے آیا ہو یہ کیا ہے سب کیا ہے اندر کھاتے کیا تھا کہ پولیس بھی کیوں ریلیکٹنٹ تھی مسئلہ کیا تھا جنگ جو بتا رہا ہوں وہاں تو یہ محول تھا کہ جانے نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر لاشوں سے گزر کے جانا ہوگا اگر اور مارڈل ٹاؤن کرنا ہے تو کر لو وہاں بھی چودہ لوگ آپ نے مار دیئے تھے سو لوگ زخمی کر دیئے تھے ہم نہیں پیچھے ٹیں گے لیکن یہ ان کی لیڈرشپ یہی کہہ رہی ہے فواد چودریوں حماد عزروں دیگر کہ یہ بڑا خوفناک کھیل ہے کہ کسی طرح سے کچھ ایسا بھول بن جائے شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی بہانہ مل جائے الیکشن ڈیلے کا الیکشن روکنے کا اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے اگر کہیں خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ وہ بھی کرنے کو تیار ہے تو وہ ان کو موقع نہیں دینا یہی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے یہ اصل معاملہ ہے ورنہ وہاں لوگ تو بہت زیادہ جذب آتی ہیں اب جناب لاہور سے آصف محمود بٹ صاحب کی خبر ہے جنگ میں چپی ہے پی ٹی آئے کے چیرمن عمران خان گرفتار کرنے کے لیے ایس پی اسلام آباد پولیس حسین طاہر کی سربراہی میں آنے والی ٹیم نے اس ایکشن کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب کو بھی اطلاع نہیں دی انہوں نے محکمہ داخلہ ہوتا ہے اب شاید وہ یہ آرڈرز ہوں کے بتانا نہیں ہے بات بھار نہ نکل جائے سیدھا جا کے گرفتار کر لینا محتبر ذرائع نے جنگ کو بتایا ہے کہ عام طور پر اسلام آباد یا کسی دوسرے صوبے کی پولیس پنجاب میں کسی ہائی پروفائل شخصیت کی گرفتاری کے لیے آتی ہے تو اس حوالے سے ہوم سیکرٹری پنجاب کو بھی اطلاع دی جاتی ہے لیکن میں بات بتا دوں کہ گرفتاری تب ہوتی ہے جب کوئی اشتہاری ہے کچھ اور ہے کوئی نوازشی کی طرح باہر بھاگا ہوا ہے کسی کا ای سی ایل میں نام ہے اور وہ پکڑائی نہیں دی رہا مفرور ہے یہ وارنٹس تھے جن کی تعمیل کروانی تھی لیکن بہرحال شوق تھے گرفتاری کے تو سیکرٹری پنجاب کو بھی اطلاع دینی ہوتی ہے ہوم سیکرٹری پنجاب کو میکمن داخلہ پنجاب اس صورت میں دوسرے صوبے سے آئی پولیس اور مقامی پولیس کے درمیان کوارڈینیشن کی ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہے ذرا نے بتایا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ پنجاب کو اسلام آباد پولیس ٹیم کی طرف سے عمران خان کو گرفتار کرنے کے والے سے اطلاع اس ٹیم کے زمان پار پہنچنے پر ملی پہنے نہیں بتایا گیا وہاں جب پہنچ گئے پھر اطلاع دی شاید یہی ہوگا کہ بتا دیں گے کہیں خبر نہ نکل جائے پتہ نہ لگ جائے عمران خان کو تو اس لیے وہاں پہنچ کے اطلاع دیں گے اور وہیں سے گرفتار کر لیں گے تاکہ موقع نہ ملے ذرا نے بتایا کہ سادی کا روائی بے دلی کے ساتھ کی گئی جس کی وجہ سے عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اب بے دلی کا میری نظر میں یہ ہے کہ یہ قانون میں ایسے کب ہوا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں پہلے آپ نے کبھی اس طرح کوئی گرفتاری کی ہے پھر وہاں جو محول تھا اس کی وجہ سے پتہ تھا کہ جناب یہ کوئی حکمات ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ خراب ہے اس طرح سے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جی وہ نیت ٹھیک نہیں پھر یہ ہے کہ ہمارے اوپر کتنا برا وقت آ جائے گا وہ بھی معاملہ ہوگا اس لئے بے دلی کی ہوگی اچھا جی بے دلی تھی جس کی وجہ سے عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ذراعہ نے بتایا کہ پنجاب پولیس کے متعلقہ افسران بھی خود کو متنازہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ دیکھے پنجاب پولیس کے متعلقہ افسران بھی خود کو متنازہ ہونے سے بچانے کے لیے اسلام آباد پولیس کے اس ایکشن پر پوری طرح عمل درامت کرمانے میں ساتھ نہ دے سکے بھئی ان کو پتا ہے کہ یہ گمڑ تو جا رہی ہے عمران خان کی حکومت آ رہی ہے ہم ایسے ہی ان کے پیچھے لکے کیوں مسائل کا شکار ہو جائیں اور کیوں اس طرح سے ہم کام کریں کہ کل کو ہمیں بھگتنا پڑے تو اس لئے وہ بھی شاید بے دلی کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ بھی نہیں چاہ رہے تو جناب یہ اس وقت خبریں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے اللہ حافظ